جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام ہے جیمتیاز حسین اور آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے اپنے دودھ والے جانوروں کے ونڈے میں سرسوں کی کھل کے استعمال کے حوالے سے سرسوں کی کھل ہوتی کیا ہے اسی طرح سرسوں میل کم بہت زیادہ ذکر سنتے ہیں تو سرسوں کی کھل اور سرسوں میل کے اندر فرق کیا ہے اس کے بعد سرسوں کھل کی جو نیوٹریشن ہے جو اس کی غزائیت ہے اس کے اوپر بات کریں گے اسی طرح سرسوں کی کھل جو ہم اپنے دودھ والے جانوروں میں استعمال کرتے ہیں ان کے ونڈے کے اندر اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کے زیادہ استعمال کے نقصانات اور ونڈے کے اندر کتنا اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے کس مقدار میں کس پرسنٹیج کے اندر ونڈے کے اندر ہمیں استعمال کرے تاکہ یہ ہمارے جانوروں کے لیے فائدہ مند ہو ان چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے اس ایوڈیو میں جی تو سب سے پہلے سرسوں کی کھل ہوتی کیا ہے تو سرسوں کی کھل جو ہے یہ اس کو مسترڈ آئل کیک بھی کہتے ہیں اس کو ریپ سیڈ کیک بھی کہا جاتا ہے تو یہ بائی پروڈکٹ ہے ایک اصل میں سرسوں کے بیج میں سے تیل نکالنے کے عمل میں جو ہے یہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے آئل ایکسپیلر مشین ہوتی ہے اس میں سے جب ہم سرسوں کے بیج کو نکالتے ہیں تو تیل الگ ہو جاتا ہے اور سرسوں کی کھل الگ ہو جاتی ہے ونڈے کی اجزاء کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں سرسوں کی کھل سے زیادہ جو ہے وہ سرسوں میل یا ریپ سیڈ میل کا ذکر آتا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو کام فارمر ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کھل میں اور میل میں فرق کیا ہوتا ہے تو اس میں میری ایک الگ سے ویڈیو بھی موجود ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں باقی مقتصر لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ دوستوں کو کہ سرسوں کی جو کھل ہوتی ہے اس میں فیٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے لیکن جو سرسوں میل ہوتی ہے یا ریپ سیڈ میل جس کو کہتے ہیں اس کے اندر تیل کی مقدار پانچ فیصد سے بھی کم ہوتی ہے مطلب بہت زیادہ کم ہوتی ہے اس میں تیل کی مقدار اور اس کی پروٹین جو ہے وہ نسبتاً بہتر ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے جبکہ سرسوں کی کھل جو ہوتی ہے اس کے اندر تیل کی مقدار دس فیصد سے لے کے بیس فیصد تک اس میں جو ریزیڈیو تیل ہوتا ہے اتنا تقریباً وہ ہوتا ہے اس کے اندر سرسوں کی کھل کے اندر اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو عام کسان ہے جس کے پاس کروس بریڈ کے ایورنج ملکنگ کے پروڈکشن والے جانور ہیں تو وہ سرسوں میل استعمال کریں یا سرسوں کی کھل استعمال کریں تو سرسوں میل جو ہے وہ کافی مہنگی ہوتی ہے سرسوں کی کھل کی نسبت اس کے اویلیبیلٹی بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے لیکن اویلیبیل ہو بھی جائے تو اس کی قیمت کافی زیادہ ہوتی ہے سرسوں کی کھل کی نسبت تو جو تو ہمارے کسان جن کے پاس ایوریج ملکنگ کے جانور ایوریج پروڈکشن کے جانور ہیں وہ سرسوں کی کھل استعمال کریں ونڈے کے اندر سرسوں کی میل کی ضرورت نہیں ہے لیکن جن دوستوں کے پاس جو ہے وہ زیادہ پیداوار والے جانور ہیں 25 لٹر والے 27-30 لٹر والے تو وہ سرسوں کی میل استعمال کریں ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ اچھا ریزلٹ ملے گا ان کے ونڈے کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی ونڈے کی پروٹین کی جو شرح ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گی اس سے تو عام جو کسان ہے جس کے پاس 12-15 لٹر والے جانور ہیں تو وہ سرسوں کی کھل استعمال کریں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اگلی بات آگئی کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیوز کیا ہوتی ہیں سرسوں کی کھل کی اس کی غزائیت کیا ہوتی ہے تو سرسوں کی کھل جو ہے یہ پروٹین کا بہت اچھا سورس ہوتی ہے لیکن پروٹین کی مقدار جو اس میں اویلیبل ہوتی ہے وہ بہت ویری کرتی ہے کیونکہ جتنا زیادہ کھل کے اندر تیل کی مقدار ہوگی اس کی پروٹین کی ویلیو اتنی کم ہوگی اور جتنی زیادہ اس میں سے تیل جتنا زیادہ نکال لیا جائے گا اس کی پروٹین کی ویلیو اتنی ہی ریلیٹیولی جو ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی تو اس لیے اس کی جو پروٹین کی ویلیو بہت ویری کرتی ہے اٹھائیس پرسنٹ سے لے کے چالیس پیالیس پرسنٹ تک بھی پروٹین اس میں ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر ایوریج جو ہم لیتے ہیں وہ تین تیس چونتیس پین تیس پرسنٹ کے راؤنڈ جو ہے وہ ہوتی ہے اس سکرین کے اوپر بھی آپ کو شو ہو رہی ہیں اس کے نیوٹویشنل ویلیوز جو ہیں اور یہ دو آپ کو ٹیبل اس میں سکرین میں شو ہوں گے ایک جو ہے اس میں پانچ پرسنٹ سے کم جو آئل کی مقدار ہے وہ ٹیبل ہے اور دوسرا پانچ پرسنٹ سے زیادہ والا اور ان کی ایوریج ویلیوز جو ہیں وہ آپ اس میں سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ان دونوں ٹیبلز کے اندر اس کے علاوہ یہ منرلز کا بہت اچھا سورس ہوتا ہے کیلشیم فاسفورس میکنیشیم وغیرہ اچھی مقدار میں اس میں ہوتے ہیں امائنو ایسرز کا بہت اچھا سورس ہے وائٹامنز کا بہت اچھا سورس ہے اس کے بعد فائبر کا سورس ہوتا ہے اور انرجی بھی اس میں موجود ہوتی ہے ٹی ڈی این جو ٹوٹل ڈائجسٹیبل نیوٹرینٹس ہیں اس کے اندر وہ تقریباً سیونٹی فور پرسنٹ ہوتے ہیں جہاں تک ونڈے کے اندر اس کے استعمال کے فوائد کی بات ہے تو اس کے مناسب استعمال سے جو دودھ کی پیداوار میں جانور کی جو ملکنگ کی پروڈکشن ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ فاسفورس بڑا ایک اہم منرل ہے جس کا جانور کی فیرٹیلٹی کے اوپر بڑا اس کا پوزیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے جانور کے ہیٹ میں آنا جانور کے پریکننٹ ہونا اس کے کنسیپشن ریٹ اس کے اوپر فاسفورس کے اوپر بڑا یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے تو فاسفورس جو ہے وہ سرسوں کی کھل میں بڑی اچھی مقدار میں ہوتا ہے تو اس کا اگر منڈے کے اندر یا جانور کی خوراک کے اندر اگر سرسوں کی خل کا مناسب استعمال کیا جائے تو یہ جانور کی فیرٹیلٹی کے اندر اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے اس میں یہ اضافہ کرتا ہے جانور کی فیرٹیلٹی جو ہے وہ بہتر کرتا ہے اس کے علاوہ سرسوں کی خل کے استعمال سے کیونکہ سرسوں کی خل میں تیل کی کافی اچھی مقدار ہوتی ہے تو اس سے جو دودھ کا فیٹ لیول ہوتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اچھا جہاں تک اس کے استعمال کی لیمیٹیشنز کی بات ہے تو اس کا ہم زیادہ استعمال نہیں کر سکتے اپنے ونڈے کے اندر کیونکہ اس میں انٹری نیوٹریشنل الیمیٹس کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو بڑی مناسب مقدار میں بڑی کم مقدار میں محدود مقدار میں جو ہمارا ڈاکٹر ہے یا ہم خود بھی اگر ونڈہ فارمولیٹ کریں تو بڑی محدود مقدار میں ہم اس کو عام طور پر اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں انٹری نیوٹریشنل جو فیکٹرز ہیں مثلا گلوکوس آئینولیٹ اس کے اندر ہوتا ہے اور اسی طرح ایوریسیک ایسڈ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کا ذائقہ ہمارے کسان دوستوں کو پتا ہوگا کہ اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے تو وہ ایوریسیک ایسڈ کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے جانور اگر اس کا زیادہ استعمال کیا جائے سرسوں کے خلقہ جانور کی خوراک کے اندر تو جانور فیڈ انٹیک جو ہے وہ کم کر جاتے اور فیڈ انٹیک اگر جانور کم کرے گا تو ظاہر ہے اس کے پروڈکشن کا بھی لاؤس ہوگا اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا گلوکوس آئینولیٹ تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جانور کی فیڈ انٹیک کافی زیادہ کم ہو جاتی ہے اگر ونڈے میں سرسوں کی خلق زیادہ ہو تو اس کے بعد جو دودھ کا فلیور ہوتا ہے جو دودھ کا ذائقہ ہوتا ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے سرسوں کی کل کے زیادہ استعمال سے اور اس کے اندر فائٹیک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ فاس فورس کا سورس تو ہے لیکن فائٹیک ایسڈ کا ایک جو ڈراؤ بیک ہے وہ یہ بھی ہے کہ فائٹیک ایسڈ جو ہے وہ دوسرے جو نیوٹرینٹس ہیں جیسے زنک ہو گیا کیلشیم آئرن ہو گیا ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ بائنڈ کر لیتا ہے اور وہ جانور کے جسم کو یا ان نیوٹرینٹس کی جو اویلیبیلٹی ہے جانور کی بارڈی کو وہ نہیں ہونے دیتا تو اس لئے اس کا استعمال جو بڑا محدود مقدار میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے عام طور پر جو اس کی سیف لیمٹ ہے وہ بیس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر ہم دودھ والی اپنی گائیوں میں دس سے پندرہ پرسنٹ سرسوں کی کھل استعمال کریں تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اس کا نقصان دے اتنا زیادہ پیلو نہیں ہوتا اس رینج کے اندر رہا کہ اگر ہم اپنے جانوروں کے بندے میں سرسوں کی کھل کو استعمال کریں تو وہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی اس کا نقصان نہیں ہوگا اور جانور کی پروڈکشن میں اچھا خاصا اسے اضافہ ہوگا جی تو سرسوں کی کھل کا استعمال کے حوالے سے جو ہے وہ یہی مینمن پوائنٹ سے سرسوں کی کھل اور میل میں جو ڈیفرنس ہے وہ کنفیوجن بھی امیدہ آپ لوگوں کی دور ہوگی ہوگی انشاءاللہ تو دعاوں میں یاد رکھیے گا جی کھل رکھیے گا اللہ حافظ